اینڈین پروڈکٹس جو یورپ میں ہے جو آسٹریلیا میں ہے جو نیوزلینڈ میں ہے کہ آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہوں یہ پارٹیل برادرز اور انڈین سٹورز ان جگہوں پہ جانا چھوڑ دیں اور وہاں سے چیزیں لینا چھوڑ دیں کیوں لیکن پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ ویسے تو ہر مذہب اور قوم کے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں لیکن جتنی رسمیں عجیب قسم کی آپ کو ہندو مطمئے ملیں گی شاید ہی آپ کو کسی اور مذہب کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتے اگر کسی انسان کے کوئی بلیف ہے اور وہ اس کی پریکٹس اس کی ذات تک محدود رہے اور اس کا اثر کسی دوسرے پہ نہ پڑے تو اسے کسی کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے لیکن فکر کی بات تو تب ہے جب کوئی اپنے مذہبی رسم و رواج کو کسی دوسرے پہ تھوپنا شروع کر دیتا ہے میں یہ سکت بھارتی ہندو بھی کچھ ایسا ہی کر رہے ہیں کہ اس لیے اگر آپ انڈیا میں رہتے ہیں یا دنیا کے کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں میڈ انڈیا کے لیبل کے ساتھ مارک بہت احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ ان پرڈکٹس کی آر میں وہ آپ کو کیا گندگی کھلا رہے ہیں وہ آپ نہیں جانتے ہو سکتا ہے آپ کو میری بات بڑی عجیب لگے لیکن یہ اب میں بلکل سچ آپ کا بتا رہا ہوں اس لیے اگر آپ کوئی بھی انڈیا پرڈکٹ استعمال کرتے ہیں تو بہت آپ کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے یہ ہندووں کی ایک مذہبی روایت میں سے ہے کہ وہ گائی کی پوجہ کے ساتھ ساتھ اس کے پشاب اور گوبر کو پاک کرنے والا مانتے ہیں گاؤ ماتا کی بھگت روزانہ پنج کو پیتے ہیں اور پنج یعنی گائے کا گوبر پشاب دودھ دہی اور گھی کو ملا کر کھاتے ہیں انڈوں میں سب زیادہ مقت سمجھی جانے والی ذات یعنی برہمن اگر ویش کا کھانا کھا لے چنڈال کے طلاب کا پانی پی لے یا اس میں گسل کر لے تو اس کے کفارے کے طور پر وہ گاتری منتر پڑھتے ہیں اور اس دن وہ صرف گائے کا گوبر کھاتے ہیں اور اس کا مطر پیتے ہیں اگر کوئی ہندو بھول کر بھی کسی غیر قوم کے بردن میں کچھ کھا پی لے تو اس کو کئی دن کا بھرت رکھوا کے پنج گوپل آیا جاتا ہے یعنی ہندو مذہب میں کسی نجلی ذات کے انسانوں کے ساتھ کھانا بھی نہ جائز نہیں لیکن گائے کا پشاب اور گوبر ان کے لئے سب زیادہ پاکیز ہے ہندو گائے کے پشاب اور گوبر سے نہاتے بھی ہیں اسے اپنے مذہبی تیوار میں بھی استعمال کرتے ہیں یہاں تک کہ پیدا ہونے والے بچے کو بھی گھٹی کے طور پر گائے کا پشاب اور گوبر چٹایا جاتا ہے اور جب بچہ پیدا ہوتے ہی ایسی منوس چیزیں کھاتا ہے تو پھر بڑا ہونے کے بعد ان چیزوں سے اس کو گھن کیسے آئی گی حالات تو یہ ہیں کہ انڈیا میں گائے کا پشاب بوتلوں میں پیک کر کے بیچا جاتا ہے اور اس پشاب کی قیمت دودھ سے بہت زیادہ مہنگی ہے گائے کا دودھ اگر پچاس رپے فی لیٹر فروغت ہو رہا ہے تو یہ پشاب دو سو سے تین سو رپے فی لیٹر فروغت ہوتا ہے اور بعض پشاب یا گوبر کے فروغ کی نہیں رکھتی بلکہ اس کے علاوہ بہت سی پروڈکٹس ہیں جن میں ان کا استعمال کیا جا رہا ہے دراصل ہندووں کا ماننا ہے کہ گائے جو بھی دیتی ہو پاک ہوتا ہے پھر وہ گوبر یا پشابی کیوں نہ ہو اس لیے کچھ سالوں سے انڈیا میں گائے کا پشاب اور گوبر استعمال کر کے مختلف روزمرہ کی استعمال کی اشیاء بنا کر فروغ بھی کی جا رہی ہیں جیسے گائے کے پشاب کو چھاند کے اس سے فلور کلینر، ہیر آئل، شیمپو گوبر کا اوپلا بنا کر اس سے راک، فیس ماسک، فیس پاودر یہ سب کچھ بنا رہے ہیں یہاں تک کہ اس سے دانت صاف کرنے والا منجن، پٹ پیسٹ اور بیبی پروڈکٹس بنائی جا رہی ہیں وہ ان پروڈکٹس کو نیچرل اور ہرول پروڈکٹس کے نام سے بیچتے ہیں امریکہ میں گائے کے گوبر سے بنے ہوئے کیک، انڈیا کے سٹورز پر نظر آتے ہیں گائے سے بنیوی اشیاء ایمازون پر بہ آسانی دستیاب ہیں اور بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق لنڈن میں گائے کا پشاب کھانے پینے کی اشیاء کی مارکٹ میں فروغ دو رہا ہے اس کے لابے بہت سی اقسام کی توت پیسٹ، شیمپو، سابون، کاسمیٹکس کے اشیاء آنکھوں میں ڈالنے والی دوائی بھی گائے کا پشاب استعمال کر رہی ہیں کچھ پروڈکس پر تو یہ منچن کیا ہوتا ہے کہ یہ کاؤ یورین یا کاؤ ڈنگ سے بنائی گئی ہے اور پھر ان کے انگریڈینٹس کی تفصیل میں بھی یہ لکھا ضرور ہوتا ہے یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے کہ آپ لیول لگا کے فروغ کریں تاکہ کوئی استعمال کرنا چاہے تو خرید لے نہیں تو مت خرید لیں یہ خریدنے والے کے اپنی چوائس ہوتی ہے لیکن اب بات اس سے آگے بڑھ چکی ہے انڈیا میں اور اس کے باہر دوسرے ممالک میں انڈیا سے جو مسالہ جات ایکسپورٹ کیے جا رہے ہیں اب ان مسالہ جات میں بھی گائے کا گوبر اور پشاب شامل ہو رہا ہے آسٹریلیا، کینیڈا، یورپ اور امریکہ کے مہرین کے مطابق انڈیا سے جو کھانے پینے کی پروڈکس اور دوسرے ممالک میں بھیجی جا رہی ہیں ان پروڈکس میں گائے کے پشاب اور گوبر کے ذرات ملے ہیں جن سے پتا چلتا ہے لیکن کھانوں اور مسالہ جات میں چوری چھپے گائے کے پشاب اور گوبر کی ایک خاص مقدار شامل کی جا رہی ہے ہندووں کا تو ماننا ہے کہ گائے کا پشاب اور گوبر بہت سے بیماریوں کے علاج بھی کرتا ہے ان میں جگر کی بیماری، پیٹ کی بیماری، بخار، دل کے امراض، کینسر اور کرونا بھی شامل ہے اور یہی وجہ ہے کہ کرونا کے علاج کے لیے بھی ہندووں نے اپنے پندتوں کے کہنے پر گاؤ مترک استعمال شروع کر دیا اب یہ صرف عوام کی اب تک نہیں ہے ہمارے میں ریسرچ کریں اور پھر اس ریسرچ کو سوشل میڈیا پر بڑھا چلا کر پیش کیا جاتا ہے یہاں تک کہ کچھ عرصہ پہلے بارتی حکومت نے ایک ڈاکیمنٹ بھی جاری کیا ہے جس میں اس بات کا دعویٰ کیا گیا کہ گائے کی بنیوی پروڈکٹس صحت مند زندگی کے لیے ضروری ہیں اسی گائے کے پشاب اور گوبر کے استعمال میں لا کے مختلف اشیاء بنانے کے پروگرامز آج کل بھارت میں عروج پر ہیں جبکہ یہ سرسر چھوٹ ہے آج تک کوئی ایسی آثنٹک ریسرچ سامنے نہیں آئی جو یہ ثابت کر سکے کہ گائے کا پشاب کسی بھی قسم کی بیماری کے لیے علاج ہے یا اس کے لیے مفید ہے پابمنٹ اور ریسرچ گیٹ جو کہ سکولولی آرٹیکلز اور سائنٹیپک ریسرچ کے لیے سب سے زیادہ آثنٹک سرچ انجنز مانے جاتے ہیں اگر آپ ان پر جا کر دیکھیں تو آپ کو کہیں کوئی ایسی ریسرچ نہیں ملے گی جو یہ ثابت کرے کہ گائے کے پشاب سے کینسر یا دوسری خطرناک بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے عام طور پر جو ویب سائٹس اور سوشل میڈیا پر ریسرچ ملتی ہے وہ بھی انڈین گورنمنٹ کا ہی پروپیگینڈہ کیونکہ حسین کا کاروبار جڑا ہے اور سیاست بھی بھارہ جو ہے بیف کا سب سے بڑا ایکسپورٹر تو تھا ہی لیکن اب گائے کا گوبر اور پشاب بھی انڈیا میں ایک بہت بڑا بزنس بن چکا ہے ایکنومک ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق گائے کے گوبر اور پشاب سے بھارت میں ایک بلینڈ ڈالر کا بزنس ہو رہا گائے کی آرڈ میں مسلمانوں پر ظلم کر کے اپنی الگ سیاست چمکائی جاتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہندووں نے تجھے کرنا کریں اگر وہ گائے کا پشاب پینا چاہتے ہیں یا گوبر کانا چاہتے ہیں کھائیں سو دفعہ کھائیں دن میں اور دوسروں کو تو چوری چھپے یہ گندگی مت کھلائیں نا اور خاص طور پر جو مسلم ممالک کے لوگ ہیں یا وہ پاکستانی جو دوسرے ممالک میں آباد ہیں اور یہ سوچ کے کہ انڈیا میں بہت زیادہ مسلمان ہیں ہمارا کلچر ان سے ملتا ہے وہ بہت شوق سے مارکٹ سے ملنے والی انڈین پروڈکٹس کرید لیتے ہیں لیکن آپ اس ویڈیو کے بعد اس طرح سوچ سمجھ کر انڈین پروڈکٹس کریدیں کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں آپ بھی یہ گندگی کھا لیں جو کہ سرہ سر حرام ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ اپنے جتنے بھی مسالہ جات اچار اور یہ ڈیفرنٹ پروڈکٹس مکس مسالے جو دے رہی ہیں باہر جو بک رہی ہیں ان کے اندر آپ سوچ سکتے ہیں کیا گندگل ہے آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل میرے نام مباشر لکمان ہے اللہ حافظ بکمان ہے ملے